نسیح سکھ پاک قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ کے سامنے آج پھر ایک نیا خوبصورت خدا کے کلام میں سے ایک کلام کو شیئر کروں گا خدا انداب کو آپ کے گھرانوں کو برکت بکشے رسولوں کے عمال اس کا آٹھوں باپ اور اس کی چونتیس آیت آپ کے سامنے پڑے دیتا ہوں خوجہ نے فلیپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے اپنے یا کسی دوسرے کے فلیپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسو کی خوشخبری دی میں آج آپ کے سامنے حبشی خوجہ کے مطلق آپ سے بات کروں گا آپ سے شیئر کروں گا یہ اتھوپیا کا رہنے والا تھا اور اس دور میں اتھوپیا میں جو حکومت کر رہی تھی ملکہ کنداکے کی ملکہ یہ ملکہ کا لکب تھا جس طرح مصر میں فراؤن کہا جاتا ہے نام کوئی بھی ہو اور اگر ہم غور کریں تو لفظ جو کیسر ہے یہ بھی ایک لکب ہے اور نام جو مرضی ہو لیکن لکب یہ ہے اور اس لکب سے یہ حکومت کر رہی تھی اس کے بیٹے نے اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ بنتا یہ وہاں پر حکومت کر رہی تھی اس کے دور میں خواجہ سراؤں کو یہ تائنات کرتے تھے تاکہ جو عورتوں کے سسٹم کو خواجہ سراؤں ہی ان کو تحافظ دے سکیں اور ان کی بات کو کر سکیں یہ محل میں یا جو شاہی قبضے میں عورتیں ہوتی ان کی دروگہ جس کو کہا جاتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک پڑا لکھا شخص تھا کابل شخص تھا اور ایک کابل شخص ہونے کی حیثیت سے یہ انتاکہ کی ملکہ کا وزیر مالی تھا سوچیں کہ یہ کتنا بڑی ذمہ داری تھی جو اس کو سونپی گئی اور اس ذمہ داری کو بڑی ایمانداری سے یہ کرتا تھا اس لیے کہ یہ خدا ترس تھا اس وقت بدپرستی کا دور تھا اور بدپرستی کے دور میں لوگ تنگ آ چکے جو تنگ آ جاتے تھے وہ یہودیوں کے خدا کی طرف رجول آتے تاکہ وہ وہاں پر شکر گزاری کے لیے بھی جا سکیں اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ بھی کچھ سیاسی طریقے سے کچھ اور محول سے تنگ آ جاتے ہیں اور ہم حقیقت کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اس حبشی خوجہ نے حقیقت کو ڈھونڈنا شروع کیا جب ڈھونڈنا شروع کیا تو یہ بندہ بھی حیکل تک پہنچا اس سے پہلے کہ میں حیکل تک جاؤں میں یہ بتاتا چلوں کہ حیرودی سے آزم اس کے بارے میں بڑا ظالم اس کو کہا جاتا ہے یہ بچے قتل کروائے اور قتل و غارت بہت زیادہ اس نے کی کیونکہ اپنی سیڈ کو اپنی بات چھاہت کو قائم کرنے کے لیے یہ ہر وہ کام کرتا جو اس کو کرنا چاہیے ہوتا سوچیں اس بات کو یہ اپنی قوم کی چگلییں اور بخیلییں کر کے پھر کیسر تک پہنچا اور اسے کہا کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں اس لیے انہوں نے فوج بھی اس کو دے دی اور یہ آ کر حکومت کرنے لگا اور حکومت کے دوران اتنی زیادہ اس نے قتل و غارت یا ظلم کیا اس ظلم کے عوض یہ اپنی سیٹ کو سنبھال سکا یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خدا من یسو کی جب پدائش ہوئی تو اس نے بچوں کو بھی قتل کروایا کیوں اس کو ڈر تھا کوئی دوسرا بات چھاہ نہ بنے اور اپنی بات چھاہت کو قائم کرنے کے لیے یہ قتل و غارت بڑی تیزی سے کر دیتا یہاں پر ایک بات اور آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ جہاں پر یہ ظالم تھا وہاں پر اس نے ایک بڑا خوبصورت کام بھی کیا وہ کام یہ تھا کہ اس نے حیکل کی جو تعمیری تھی ہو چکی اس کو بڑھایا اس کے ہاتھے کو بڑا کیا تاکہ غیر قوموں میں سے جو لوگ بھی آ سکیں جتنے لوگ خدا کو قبول کر سکیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں یہ تو تھی حیر ادیس کی بات جو اس نے خوبصورت کام کیا حیکل کو بڑا کیا احاتے کو بڑا کیا تاکہ غیر قوموں کے لوگ غیر قوموں کا احاتہ جو تھا وہاں پر آ کر خدا کے حضور قربانیاں شکر گزاریاں کر سکیں لیکن آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہودیوں کے جو مختلف گروہ تھے ان میں تین قسم کے طریقے پائے جاتے تھے خدا ترس غیر قوموں میں سے جو بغیر خطنہ کے لوگ ہوتے تھے یہ خدا ترس ہوتے تھے یہ بھی ایک گروہ تھا دوسرا نو مرید کہا جاتا ہے غیر قوموں میں سے خطنہ کے ساتھ نئے یہودی جو ہوتے تھے ان کا بھی ایک گروہ تھا پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر یونانی مائل یہودی جو تھے یہ بھی ایک گروہ تھا یہ یہودی دینی اور ثقافتی زبان عبرانی کو نہیں جانتے تھے بلکہ اپنی مدر لینگوج پر یا اپنی مادری زبان پر توجہ دیتے تھے یہ تین قسم کے گروہ تھے اس لیے اس حیکل میں ضرور آتے اس حیاتہ میں آکر شکر گزاری کرتے تھے یہ ایک خوبصورت بات ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی لیکن میں آپ کو ایک خواجہ سراؤں کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کو ہجڑا بھی کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جو ایک خاص بات استعمال کی جاتی ہے کہ یہ ہجڑے ہیں یا آختہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو پداشی طور پر ہی ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی اولاد نہیں ہو سکتی اس لیے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو یہودی شریعت ہے اس کے مطابق میں اگر آپ استثناء 23 باپ اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو آپ کو اس طرح پتا چلے گا جس کے خود سے کچلے گئے ہوں یا آلت کٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائیں یہ تھی بات لیکن اس کو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر یہ سایہ نے ایک بات کی ہے اگر چھپن باپ اور اس کی تیسری اور پانچویں آیت پڑھیں اور خوجہ نہ کہیں کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں اگر یہ سایہ چھپن باپ اور اس کی چوتھی آیت کو پڑھیں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر میں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں خداوند یسایہ نے آ کر یوں یہ بات کر دی اب جو جادو گری سے لوگ تنگ تھے انہوں نے خدا کو قبول کرنا شروع کیا جب یہ یہاں پر آیا حبشی خوجہ آیا تو واپس جا رہا تھا اور واپس جاتے وقت جب اس پر اس کو دیکھیں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں ایک بات نظر آتی ہے یہ سوال کرتا ہے کہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ایک پڑا لکھا شخص تھا وزیر مالی تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں؟ کیونکہ یہ پاک روح کی ہدایت سے ہی سمجھ آتی ہے اور جب فلیپس اپنی خدمت کر کے آ رہا تھا تو راستے میں اس کا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہو گیا یہ اپنے عملے کے ساتھ واپس جا رہا تھا یہ قربانی گزران کے اپنے حدیع نظرانے مان کے جس طرح بھی یہ وہاں پر حیکل میں آیا اور یہ واپس جا رہا تھا یہ ایک مذہبی طریقے کے اندر تو ضرور تھا ہم آج بھی کبھی کبھی مذہبی طریقے کے اندر رہتے ہیں اور رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس بات میں تیار کرتے ہیں کہ ہم علم کو جانتے ہیں لیکن یہ روحانی طور پر اس بات کو سمجھ نہ سکا لیکن اس کو جب یہ پڑھ رہا تھا تو فلیپس نے اس کو سمجھایا جو خدا مند کا رسول تھا یہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہے وہ کہتا ہے جتنی دیر تک مجھے نہ سمجھایا جائے میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں عزیزوں جو غیر قوموں سے لوگ آتے ہیں کبھی کبھی جو ہم سمجھتے ہیں کلام کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے ہمیں ان کو سمجھائیں اس طریقے سے جس طریقے سے ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں قائم رہ کر شکر گزاری کرتے ہوئے آگے بڑھیں پھر جب فلیپس نے اسے سمجھایا کہ یہ نبی یہ سایہ نبی خدا مند یسو کے بارے میں بات کر رہا ہے اور خدا مند یسو نے یقینی بات ہے کہ اس نے یہ بتایا خدا مند یسو نے میری اور آپ کی خاطر تیری خاطر جان دی ہے اور قربانی دے کر مجھے اور تجھے میری اور آپ کی زندگی کو عزیزو خدا مند نے خریدا ہے آج تک اگر ہمارے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آئیں خدا مند کے کلموں میں آئیں خدا مند کے حضور اور کلام کو پڑھیں پڑھ کر اس کو سمجھیں جب ہم سمجھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی ہماری غلطی کیا ہے یہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور یہی وہ شخص نکلا جس نے ببتسمہ بھی لیا خدا مند کو قبول بھی کیا اور یہی خوشی کرتا ہوا واپس لوٹا یہ آیا تو حیکل میں تھا کبھی کبھی آتے تو ہم چرچ میں ہیں رہتے تو ہم چرچ میں ہیں لیکن ہم کبھی کبھی خالی چلے جاتے ہیں میرا ایمان ہے اگر فلپس اس کو نہ سمجھاتا تو یہ بھی اسی طرح واپس لوٹ جاتا عزیزوں کہیں ایسا تو نہیں آتے تو ہم چرچوں میں ہیں یہ حیکل میں گیا کربانیا چڑھانے کے لیے خدا ترس تھا خدا ترس لوگ بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ وہاں تک اتنی دور تک آیا عزیزوں آج سوچنے کی بات یہ ہے ہم چرچوں میں بڑی بڑی دور جاتے ہیں کروسیٹوں میں جاتے ہیں کہ کروسیٹ ہیں اور ان میں جائیں تاکہ ہم برکت پا سکیں لیکن واپس کیا لے کر جاتے ہیں یہ اسی طرح چلا جاتا اگر روحانی طور پر اس کو فلپس رسول سمجھاتا نہ اس نے سمجھایا اس کی اکل کو کھولا اسے سمجھ آ گئی جب اس کو سمجھ آ گئی خدا من یسو کی پھر یہ کہتا ہے پانی بھی موجود ہے تو بھی موجود ہے پاکرو بھی موجود ہے اب کس چیز کی کمی ہے کونسی چیز مجھے روک سکتی ہے عزیزوں دیکھیں سوچیں آج آپ کو ببتسمیں کی ضرورت ہے خدا من یسو میں نیا ہونے کی ضرورت ہے نیکو دیمس بھی یہ کہتا ہے خدا من یسو نے کہا کہ تجھ میں ایک بات ہے اور تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے یہ شرعہ کا عالم تھا اور شرعہ کا عالم ہوتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی سوچیں جب ہم عزیزوں پاکرو کے تابع ہوتے ہیں پھر پاکرو ہمیں سمجھاتا ہے پھر ہم پاکرو کے وسیلہ سے کلام کے بھیدوں کو سمجھتے ہیں جب یہ سمجھ گیا پھر یہ خوشخبری اپنے اندر لے کر اتھوپیا میں گیا آج اگر ریوائیول ہے وہاں پر تو یہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ وہاں پر رسولوں نے خدمت گزاری کے کام کو کیا سوچیں عزیزوں ہم کیا کر رہے ہیں یہ ایک بدپرست قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس نے اپنا آپ خدا مند کو دے دیا اور یہ ایمان لے آیا خدا مند یسو پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں ہم بھی کبھی کبھی بڑا رپیہ پیسہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کہا ہے اس کو فلیپس نے سمجھایا آج یہ کلام جو ہمارے پاس موجود ہے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے لیکن سمجھیں گے تب جب ہم خدا مند کو ٹائم دیں گے عزیزوں میری آپ سے درخواست یہ ہوگی اگر توبہ کر سکتا ہے یہ تھا تو راستباز ہمارے پاس بھی راستبازی کے بڑے ذریعے ہیں بڑے کام ہیں ہم راستبازی کرتے ہیں ہم لوگوں کو پیسے بھی دے دیتے ہیں ہم ان سے اچھی بات بھی کرتے ہیں ہم ان کو اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں جو ان کے لئے باعث برکت ہوتا ہے لیکن سمجھ کوئی عزت و جلال دیں تاکہ خدا من آپ کی زندگی کو آپ کے خاندان کی زندگی کو آپ کے بیوی بچوں کو آگے بڑھنے کے لئے خدا من رہنمائی کر سکے ہماری رہنمائی اتنی دیر تک نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک سوالی یا نشان یہاں پر سوالی یا نشان تھا کہ میں میں کس طرح سمجھ سکتا ہوں لیکن جب یہ بات کو سمجھ گیا تو پھر یہ اس قابل ہو گیا کہ یہ توبہ کرے حضید خدا من آپ کو آپ کے خاندان کو برکت دے اور آپ خدا من میں خوش رہیں خدا من آپ کے ساتھ ہو اور اس نئے سال میں ایک نیا کام ایک نیا عظم ایک نئی ویجن لے کر نکلیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اس خدا ترس ہونے کے باوجود کیا یہ خریعت نہ دیتا تھا کیا یہ لوگوں کی مدد نہ کرتا تھا وزیر مالی تھا بڑے لوگوں کی مدد کرتا ہوگا بہت سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوگا بہت سے لوگوں کو اٹھاتا ہوگا یہ ترقی پلاتا ہوگا لیکن اس کی اپنی زندگی میں خدا من یسو نہیں تھا پاک رو نہیں تھا کلام ضرور اس کے پاس تھا ہمارے پاس کلام ضرور ہوتا ہے لیکن سمجھ شاید نہیں ہوتی تو پاک رو جتنی دیر تک نہ سمجھائے عزیزو ہمیں سمجھ نہیں آسکتی ہمیں سمجھ نے کے لیے خدا من یسو کے قدموں میں رہنا پڑے گا اور خدا من یسو کو قبول کرنا پڑے گا جس نے ببتسمہ نہیں لیا وہ ببتسمہ لے لے سب سے پہلا کام اس نے کیا پانی تیار ہے تو بھی یا موجود لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پہ رتھوں پہ مان کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کلام کو لے کر بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں عزیزو اپنے رتھ سے نیچے اترائیں جس پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پڑھیں آپ جتنا مرضی لیکن آپ کو نیچے اترنا پڑے گا اور وہ راست بازی جو خدا من یسو نے خود بھی پوری کی ببت اسمان لیا آپ کو بھی اتر کر ببت اسمان لینا پڑے گا لیں گے آپ کے اندر خوش خبری آ جائے گی آپ کے اندر خوش حالی آ جائے گی آپ کے اندر ترقی آ جائے گی آپ کی راہیں یسو کے نام میں کھل جائیں گی کیونکہ خدا من یسو کی قدرت ہم پر سایہ تانے رکھے گی پھر ہمیں خدا من یسو کی مرضی کے مطابق اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی آئیں خدا من یسو کے قدموں میں رہ کر خدا من کے کلام کو سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں اور خدا من یسو کی آمد سانی کا انتظار ہم کرتے ہیں خدا من یسو آئے اور جب آئے تو ہم بھی اڑھ کر بادلوں میں خدا من یسو کا استقبال کر سکیں اب خدا من یسو اس طرح نہیں آئے گا اب خدا من یسو اپنے اختیار کے ساتھ آئے گا سوچیں اس بات کو غور کریں ابھی وقت ہے میرے پاس آپ کے پاس ہم کر سکتے ہیں ایک ہم سلیپ ڈاکو کو دیکھتے ہیں اس نے ببتسمان لیا لیکن کیونکہ ایسے حالات سچویشن میں تھا اس نے خدا من کو کہا کہ مجھے یاد رکھنا سو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے تو غلطیاں کی ہیں میں نے تو قتل و غارت کی ہے میں نے تو لوٹا ہے میں نے تو بہت خرابی پیدا کی ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کونسی خرابیاں کر رہے ہیں جس کے باعث ہم اپنے اپنے کیونکہ رتھوں پر ہے یہ وزیر تھا اور رات پر تھا رات سے نیچے جتری دیر تک نہ اتری دیر تک خوش خبری پاکرو نے اس کو نچ ہوا جب اس نے ببتسمہ لیا فلیپس اپنے راستے چلا گیا اور یہ اپنے راستے خوشی کرتا ہوا چلا گیا آج کلام پاس ہے عزیز لیکن بہت سے لوگ ہم اپنے اپنے رتھوں پر بیٹھے ہیں اتریں اپنے رتھوں سے تکبر کے حسد کے گھمانڈ کے بدگوئی کے چوری کے بخیلی کے ناکامیوں کے رتھوں سے نیچے اتریں اور آئیں پھر خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا اس کلام کے باعث مجھے برکت ملی ہے میں نے سیکھا ہے آپ بھی یقینی طور پر سیکھیں گے خدا مندہ آپ کو آپ کے گھرانے کو برکت دے اور یہ سال نیا سال آپ کی زندگی میں نیا کام کرے یہ میری دلی دعا ہے خدا مندہ اس کلام کے باعث آپ کو برکت بخشے یسو کے نام میں آمین